السلام علیکم ویلکم ٹو می نیو ولوگ اس ولوگ میں میں نے اپنا سارا کام کمپلیٹ کر لیا تھا جو مجھے کرنا تھا میں نے اپنے ویڈیو کا تھامنیل بنایا اور پھر اس کے بعد میرا لیپ ٹاپ بھی بلکل ٹھیک چل رہا تھا اور میرا جو کوڈ تھا جو پروجیکٹ تھا وہ بھی ٹھیک جا رہا تھا تو میں نے اچھا خاصا کوڈ کر لیا تھا تو یہ کوڈ آپ کے سامنے ہے تو کافی زیادہ میں نے کام کر لیا تھا تو اب رات کا کافی ٹائم ہو چکا تھا تو مجھے بڑی سخت نید آ رہی تھی لیکن مجھے سونا نہیں تھا اور مجھے جاگنا تھا تو میں نے کہا کہ اب کیا کروں تو پھر میں نے پاکستان ٹائم دیکھا کہ پاکستان کا ابھی ٹائم کیا ہے تو میں تو ٹائم دیکھ سکتا تھا لیکن میں نے آپ کے لیے اس کو لیپ ٹاپ پر دیکھا تو ابھی رات کے ڈیڑھ بجھ رہے ہیں تو میں نے کہا کیوں باہر جا کے چائے پی جائے کیونکہ اس ٹائم ہو سکتا ہے کہ ابھی ہوتل کھولے ہوں تو میں نے اپنا پرس اٹھایا اور میں نے کہا چلو جی اب باہر چلتے ہیں تو جب گھر سے باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ بھئی ویسے کہ ویسے ہی رونے کے کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ بھئی سنسان ہو کیونکہ اسلام بات ہے بھئی راولپ انڈیا ہے تو لازمی سی بات ہے بھئی راتوں کو جایا یہاں پر لوگ جاگ رہتے ہیں اور دن کو سو رہتے ہیں تو آپ کے سامنے ہیں بھائی راولپ انڈیا ہے تو میں نے کہا وہاں سے جا کے میں چاہے پیوں گا اور پھر اس کے بعد واپس ہوں گا تو تھوڑا سا دور تھا کوئیٹا ہوتل اور میں کچھ ہی ٹائم میں کوئیٹا ہوتل کے پاس پہنچ گیا یہ سامنے ہوت انڈ سپائسی ہے اور لیفٹ پہ کوئیٹا ہوتل ہے تو یہاں سے میں نے چاہے پی نہیں تھی تو میں نے دیکھا کوئیٹا ہوتل کے باہر باہر تو بھائی رونے کے اور اس روڈ پہ تو کچھ زیادہ ہی رش تھا اس ٹائم تو آپ دیکھ سکتے آپ کے سامنے ہیں تو اب میں جگہ دونے لگ پڑا کہ میں کہاں پہ بیٹھا ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ بھائی اس ٹائم مندر تو بڑی ساتھ گرمی ہونی ہے اور بندہ باہر ہی کمفرٹیبل ہوتا ہے تو پھر باہر مجھے جگہ مل گئی اور میں سکون سے باہر بیٹھ گیا تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے چاہے اور پھر آپ دیکھ سکتے ہو بھائی محول کیسا ہے بلکل سکون محول ہے اور کچھ ہی دیر بعد میری چائے آگئی اور آپ کو پتہ ہے کہ چائے جو ہوتی ہے یہ کوئٹا والے کچھ سپیشل کپس میں جو آپ کو سرب کرتے ہیں تو یہ ان کے بھائی جو ہے کپ مینی میں وہ سرب کرتے ہیں تو میں نے کچھ ہی دیر میں چائے پی کے آدھی کر دی کیونکہ چائے کا بڑا شکین ہوں تو چائے کو ساتھ ساتھ پی رہا تھا ساتھ بلوک بنا رہا تھا اور ایسے کرتے کرتے میں نے چائے بلکل ختم کر دی اب بھائی چائے گا نشاہ اتر گیا میرا چائے گا جو ٹیسٹ تھا وہ میرے موں میں آ گیا مجھے گھر جانا تھا تو میں نے کہا چلو جی اب گھر جاتا ہوں اور باقی جو ہے نا وہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتا ہوں جا کے جلدی سے اور جب میں اب گھر جا رہا تھا تو پھر میں نے ایک چیز نوٹس کی میں نے کہا کہ آپ پہلے والی بات نہیں اب تھوڑا بہت سنسان ہے جگہ کیونکہ اب رات کے تقریبا دو بج چکے تھے تو تھوڑا وہ تو گلیوں میں ہوتا ہے سنسان تو میں گھر کچھ ٹائم بات پہنچ گیا اور گھر پہنچتے ہی میں نے کہا چلو بھائی اب جانا واپس لیپ ٹوپ آن کرتا ہوں اور اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتا ہوں تو آپ کے سامنے میرا لیپ ٹوپ اب جو ہے میں آپ کو جو رات کو کام کرنا ہے وہ میں سارا کروں گا بیٹھ کے اور پھر آپ کو کل میں اپ ڈیٹ دوں گا کہ میں نے رات کو کیا کیا تھینکیو